اس وقت ہمارا ٹاپک ہے ایکسپلیسٹ نالج کوڈیفکیشن یہ کوڈیفکیشن کیا ہے کہ نالج کو کیپچر کیا نالج کو ایکوائر کیا اب نالج کانسیپٹس کی شکل میں ہمارے سامنے ہے ان کانسیپٹس کو ہم نے کسی موڈل کی شکل دی اور اس کے بعد اس کی کوڈیفکیشن کرنی ہے مطلب یہ کہ اسے آرگنائز کرنا ہے اس کی کلاسیفکیشن کرنی ہے اور اسے آئندہ کے یوزرز کے لیے یوزیبل بنانا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کام کو کیسے کرنا ہے اس کے میننگ ہیں پریزنٹنگ نالج ان دا فارم آف اڈاکومنٹ یہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں آ جائے گا اگر یہ ٹیسٹ تھا تو اب یہ ایکسپلیسٹ ہو گیا اور ایک ریکارڈڈ فارم میں آ گیا اب اس ریکارڈڈ فارم کے کیا فائدے ہیں یہ کس کام آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ تھوڈاکومنٹس کہ ایمپلائیز کی جو آپس کی انٹریکشن ہے وہ ایک تو محدود ہے limited ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ costly ہے ایمپلائیز کا time چاہیے اگر آپ نالج کو ڈاکومنٹ کی شکل دے لیں گے یہ مور وائیڈلی بھی ہو جائے گا اور اس پر خرچہ بھی کام آئے گا ڈاکومنٹس کین بھی ڈسیمنیٹڈ وائیڈلی over a corporate انٹرانیٹ آج کل کی ٹکنالوجی میں آپ ادارے کا جو انٹرانیٹ ہے جو لوکل نیٹورک ہے اس کے اوپر اس ڈاکومنٹ کو رکھ سکتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ آئندہ کے لیے بھی رہے گا which makes them available for reference as and when they are needed اگر وہ کوئی گائیڈ لائنز ہیں کوئی سٹینڈرڈز ہیں یا کوئی پروسیجر یا پروسیسز ہیں تو وہ آئندہ کے لیے اس کو reference کے طور پر use کیا جا سکتا ہے جب جب بھی چاہیے ہو as and when they are needed both by existing and by future staff کہ جو موجودہ staff ہے وہ بھی reference کے طور پر use کر سکتا ہے اور future کے سٹاف کے لیے بھی وہ ڈاکومنٹ آئیلیبل رہے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ they are the only real corporate memory of the organization کہ جو چیز ڈاکومنٹ ہو گئی وہ recorded فارم میں آ گئی وہ اصل میں ایک corporate memory ہے کسی بھی organization کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ knowledge codification allows the sharing and use of what is collectively known کہ جب آپ knowledge کو مختلف sources سے collect کریں گے ایک جگہ اس کو ڈاکومنٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو collective memory بن جائے گی وہ پھر use میں آئے گی if knowledge is codified in a material way کہ جیسے کہ rendered explicit اسے کر دیا then it can be it can be shared more widely both in terms of audience and time duration audience different ہے even organization کے باہر آپ share کرنا چاہے تو document کی شکل میں ہوگا explicit form میں ہوگا تو آسان رہے گا experienced employees less experienced employees نئے employees ادارے کے باہر کے لوگ hire management آپ audience کوئی بھی ہو وہ document آسانی سے shareable form میں ہوگا اور time duration کا بھی اس میں cover ہو جاتا ہے کہ اب کے users یا آئندہ کے users to understand maintain and improve knowledge as part of corporate memory knowledge must be codified کہ اگر آپ knowledge کو maintain کرنا چاہتے ہیں understand کرنا چاہتے ہیں اس میں improvement لانا چاہتے ہیں تو وہ کسی written یا کسی codified form میں آپ کے پاس recorded form میں available ہونا چاہیے techniques for codification of explicit knowledge include cognitive mapping decision trees knowledge taxonomies and task analysis یہ اس کی different techniques ہیں آنے والے lectures میں ہم ان techniques کو تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے ابھی اس وقت ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم codification کی بات کرتے ہیں knowledge کی تو جو content ہمارے پاس جمع ہوا ہوتا ہے اس کی quality کا ایک بہت بڑا issue ہوتا ہے تو ہم ان points کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی quality کو attain کر سکتے ہیں اور اسے maintain رکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا point ہے accuracy تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو knowledge ہمارے پاس ہے وہ accurate ہے وہ facts پر base کرتا ہے یا وہ irrelevant ہے اس کے بعد ہے readability understandability کہ جس شکل میں ہم نے اس کو codify کیا ہے آیا کہ وہ written text ہے آیا کہ وہ audio ہے آیا کہ وہ ویڈیو ہے آیا کہ وہ model ہے کوئی mathematical تو اس کی جو شکل ہے وہ readable ہے understandable ہے اس کو آسانی سے use کیا جا سکتا ہے اس کے بعد point آتا ہے accessibility کا کہ جب ہم اسے store کرتے ہیں کہیں تو کیا وہ آسانی سے access ہو جائے گا وہ search ہو جائے گا اس تک پہنچ سکے گا user آسانی سے اگر وہ online farm میں ہے تو کیا ہم نے اس کو access کرنے کا کوئی online طریقہ جو ہے وہ رکھا ہے یا کسی hard disk پہ ہے تو اس کو access کیسے کرنا ہے اس کے بعد آجاتی ہے currency کہ جو بھی information اس میں ہے کیا وہ current ہے کہیں old تو نہیں outdated تو نہیں ہے تو information کو اس طرح سے maintain کرنا ہے کہ اس میں currency کا جو element ہے وہ بھی اور سب سے آخر میں اس میں بات ہے authority یا credibility کی کہ وہ جو ہمارے پاس knowledge ہے اس knowledge کا author کون ہے اس knowledge کو کس نے create کیا ہے اس میں کس طرح کے آپ نے subject expert استعمال کیے تھے subject matter experts یا اس میں اس میں کس qualification کے knowledge managers سے جنہوں نے اس کو ایک جگہ جمع کر کے summarize کیا یا اس کی basis پہ کوئی models بنائے یا کسی بھی شکل میں اس کو store کیا تو جتنے وہ لوگ زیادہ qualified ہوں گے زیادہ ماہرین ہوں گے اپنے فیلڈ کے اتنا وہ data یا information جو ہے وہ زیادہ credible ہوگی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس knowledge codified form میں سامنے آیا stored یا recorded form میں سامنے آیا وہ knowledge زیادہ authentic ہے اس کی authority اور credibility ٹھیک ہے اور وہ knowledge اچھی quality کا ہے اور use میں اس کو آسانی سے ہم لا سکتے ہیں موسیقی